عیشہ راہل گاندھی جی نے کہا ہے کہ جو انتیم کتار میں انتیم وقتی ہو اس کے لیے کانگریس نے کچھ کرنا ہے بے شک وہ دلت ہو بے شک کو کوئی جٹسک ہو بے شک وہ ہندو ہو جانی کی عام لوگوں کی سرکار لوگوں کو لگنی چاہیے اور عام لوگوں کے لیے فیصلے زیادہ ہوں تاں جو وہ یہ محسوس کریں کہ یہ عام جنتہ کی سرکار ہے ایسا ہی انہوں نے ایک سندیش دیا انہوں نے کہا کہ جو مافیا والا وقتی ہوں گے وہ میرے کو کوئی وقتی آکے ملے نہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بجلی کے بل ہیں بڑا مدہ تھا پنجاب کے اندر اور بنتے ہی انہوں نے کہا کہ کیسی کا میٹر آج کے بعد بجلی کے لیے کاٹا نہیں جائے گا اور انہوں نے پھر کہا ایک بہت بڑا اعلان جو پچھلے کئی سالوں سے اٹھتا آتا ہے کیونکہ یہ تمام سے مافیا چاہے وہ ٹرانسپورٹ مافیا ہے چاہے وہ کھنن مافیا ہے چاہے کوئی ڈرگ مافیا ہے چاہے کیبل مافیا یہ سخبیر سنگھ بادل کی جو دس سال کی سرکار رہی اس میں ان مافیوں نے جنم لیا یہ پہلے کبھی مافیا ہوتے نہیں تھے کچھ مافیا ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن جس پرکار چنلیس صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں یہ کھنن مافیا ریت فری کر دوں گا معنی یہ کہ کسی کو جب چاہیے ہوگا ریت لے آئیں گے یہ پورے دیش کا مدہ ہے ہر پردیش کا مدہ ہے لیکن بہت بڑا اعلان ہے اور گریبوں کے لیے لوگ ہمیں گاؤں میں جب جاتے تھے عام جنتا ناکیول گریب جو عام صدارن دکان دار ہے وہ سوال کرتے تھے کہ یار جب آپ نے کھیتوں کے لیے بزلی دی ہے تو ہمارے کو جو پینے والے پانی کا بل آتا ہے اس کا بھی انتظام کیجئے اور وہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی فری ہوگا اپوزیسن کا یہ بریشترچاری لوگوں کو سرکار میں یا منتری منڈل میں جگہ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اس پر بھی فکس کا مجبت ہے میرے کو لگتا نہیں کہ بریشترچار ایسے تو بریشترچار کسی کے اوپر بھی جتنا بریشترچار باغیوں نے اپوزیشن والوں نے کیا وہ اگر ایسا انداجہ لگائیں گے تو ملکہ سب انداجے فیل ہو جائیں گے لیکن اس کا ثبوت دینا پڑے گا وہ تو کہیں گے کہ فلاں بندہ بریشترچار ہیں اس کے لیے پروف ہونا چاہیے کسی کی اوپر الزامت لگا دینا احلق بات ہے لیکن الزامت پروف کرنا یہ احلق بات ہے اگر کوئی ایسا وقتی ان کو سرکار میں ملے تو بالکل وہ سوال اٹھا سکتے ہیں آپ تو دلی کی راجنیتی کو بھی جانتے ہیں دلی میں کلیوار سہاتھی کو لے کر کی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ آگے کیا پنجاب کی راجنیتی رہنے والی کہ کیجری والد صاحب یہ بجلی کے بلوں کی بات کرتے تھے تو آتے ہی ہمارے مکہ منتری نے وہ میٹر ہی اڑا دیا اور میرے کو لگتا کہ ایک ایسا بڑا علان ہونے جا رہا ہے ناکیول ہر وقتی کے لیے گھروں کی بجلی کے لیے وہ دو چار دن میں بڑا علان کریں گے میرے کو لگتا مکہ منتری صاحب کہ ایک نیا دور ہوگا دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ اکالی دل کا مدہ تھا کہ اس پار ہم دلد ڈپٹی چیفٹ میسر بنائیں گے دلد اور وہ بنائیں گے ہم نے سی ایم دے دیا انہوں نے بسپا سے گھا چوٹ کیا اس بات کے اوپر ہم نے سی ایم دیا ہے میں چاہتا ہوں اکالی دل والے روز کوئی نہ کوئی سوال اٹھاتے ہیں بڑا دل دکھائیں بادل پروار کیونکہ پانچ بار بنے ہیں کسی دلد کو بھی مکہ منتری کا موقع ہے راہل جی کڑھی کو آگے لانا اس کڑھی میں آپ کو دیکھنا کتنا صحیح ہے پنجاب میں ایک یوبا کندھے پر بہار دیا گیا ہے آپ منتری بننے جا رہے ہیں اور جو کام پیچھلے ساڑھے چار سال میں کانگریس پارٹی نے کی تقریباً اس سے یا اس سے زیادہ کام آپ کو بچے ہوئے مہنوں میں کرنا ہوگا بلکل جس پرکار سے راہل گاندی نے راہل گاندی جی نے ایک نوجوان ساتھی کو چننی جی کو بنایا ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ منتری منڈل میں بھی کافی نئے چہرے ہونے چاہیے ابھی تک کسی کو افیشلی سندیش نہیں لگا ہے آپ لوگوں کے مادیم سے ہی پتہ چال رہا ہے کہ فلاں بن رہا ہے فلاں بن رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تین مہینے ہیں یہ بندے میں جان ہونی چاہیے جان ہونی چاہیے کچھ کرنے کی میرے کو تو پانچ دن میں چننی صاحب کو کیول پانچ دن ہوئے ہیں یعنی کہ نبیس گھنٹے سے بھی کم کا سمیں ہوا ہے لگ رہا ہے اور اتنے بڑے علان میرے کو لگتا کہ شوی بدلنے کے لیے کیول ایک رات ہی بھاقی ہے ایک رات میں ہی شوی بدل سکتی ہے اور اتنے بڑے علان انہیں نے کیا ہے کہ لوگوں میں نہیں ارجا میں نے آج کسی کو بلایا نہیں دیکھئے یہ چننی صاحب کو ملنے کے لیے آج یہ ویکتی محسوس کر رہے ہیں کہ چننی صاحب کو بھی مل کے جائیں گے ان کی باجو پکڑنے گے رات کو ڈیٹ ڈیٹ دو دو بجے کام کرنے والا ویکتی رات کو وہاں سے تین بجے چل کے اور چھے بجے یہاں پر پہنچ جانے والا ویکتی کسی ایم ایل اے کے گھر میں جانے کا کوئی گو ریز نہیں یا ٹائم ملا تو ڈھائی بجے بھی آ جاؤ دو بجے بھی آ جاؤ ابھی تو پانچ چھے دن ہوئے ہیں اگلے جب آپ دیکھیں گے جب چننی جی اور صدو صاحب دونوں پنجاب کی سڑکوں پر اتریں گے ایک نیا محول ہوگا تو نہیں میرے کو لگتا ہے یہ اچھی بات ہے چہرہ تو انہوں نے تیہ کرنا ہے لوگوں کی اچھا رہتی ہے سب نئے چہرے دیئے ہیں ان لوگوں نے وہ چاہتے ہیں کہ سب اپنا اپنا یوگدان میرے کو لگتا ہے کہ ایک ٹیم کے ساتھ ہوگا صدو صاحب نیترک کریں گے پردیش کانگریس کی کامان سنبھالے ہوئے ہیں پورے پردیش میں جائیں گے جو ہمارے چنی صاحبہ وہ دیکھیں گے ہم لوگ نیچے جو اپنے اپنے کارے اور کام دیکھیں گے ایک سب جڑ کر ایک ٹیم جڑ کر ایک نیا انقلاب پیدا کرے گی اور نیا نئی بات کرے گی ایک آخری سوال سودھ آگے کا کیجئے پیچھلی بات کو بھول جاؤ آگے کا سوچنا ہے کیپٹن صاحب کا جو رہا ہے کاریکال اس سے ایک نئے عبادت کی اور کانگریس بڑھ رہی ہے پنجاب میں ہنڈر پرسنٹ ایسا ہی ہونا چاہیے ہم گھروں میں بھی یہ پریڑنا لیتے ہیں اور بزرگ بھی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اب چھوڑو چھوڑو کل کی باتیں کل کی بات پورا نہیں اب تو نئے دور کی نئی کہانی اب تو جو چلا گیا جو بیٹ گیا اس کی بات نہیں کرنی ہے ان کی پاری انہوں نے اچھے کھیلی کانگریس پارٹی نے اتیاسک ساڑھے نو سال ساڑھے نو سال کیپٹن امریندر سنگھ کو دیئے شیروہ دے کر پیچھے رہ کر اس نئی ٹیم کو شیروہ دے کر اور ان کو کہنا چاہیے کہ کہیں بھی میری ضرورت ہے میں حاضر ہوں ساڑھے نو سال مکہ منتری کانگریس پارٹی نے بنایا یہ اتیاس میں پہلی بار ہے پنجاب کے اندر اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتا